یہ وہ رات تھی جب ہوا میں فس فساہتیں تھیں اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاو میں سرکیں سونی پڑی تھی ہوا میں ایک تھنڈک تھی جو آپ کی گردن کے بالوں کو کھڑا کر دیتی تھی اسی گاو میں دو لڑکے رہتے تھے نتن اور ارجن وہ دونوں اٹوٹ دوست تھے ہمیشہ ایک ساتھ اور رومانچ اور شرارتوں کے شوکین ان کا زجاسوس فبھاو انہیں ایسے ستھانوں کی اور کھینچتا تھا جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے نتن ہمیشہ سے ہی زیادہ ساہسی تھا اس کا دل ہمیشہ اگلے رومانچ کی اور دوڑتا رہتا تھا ارجن حالانکی اتنا ہی زجاسوس تھا لیکن تھوڑا سابدانی پور وقت تھا ہمیشہ جوکھموں کا آخلان کرتا تھا ان کی پسندیدہ گتیویتی تھی گاو کے باہری علاقے میں سائیکل چلانا ان جگہوں کی کھوج کرنا جہاں لوگ جانے کی حمد نہیں کرتے تھے ایک شام جب سورج کشتچ کے نیچے ڈوب رہا تھا سامنے ایک یوجنا پیش کی ہم نے گاو کے ہر کونے کی کھوج کر لی ہے لیکن ایک زگہ ہے جہاں ہم ابھی تک نہیں گئے بھیما گھاٹ میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں رات کو عزیب گھٹنائیں ہوتی ہیں ہمیں وہاں جا کر دیکھنا چاہیے بھیما گھاٹ گاو کا پراشین شمشان گھاٹ تھا جو کیول اپنے کام کے لیے ہی نہیں بلکہ اس سے جڑے بھوتیاں قصوں کے لیے بھی کوکیات تھا لوگ کہتے تھے کہ وہاں آتمایاں بھٹکتی ہیں خاص کر اس پرانے پیپل کے پیڑ کے آس پاس جو گھاٹ کے پاس کھڑا تھا عزیب روشنی ہوا میں فس فس آہٹے اور ایک رہسیمی مہیلا کی چلک دیکھنے کی کہانیاں گھاٹ کو ڈراؤنہ بناتی تھیں حالانکہ نتن کو ان کہانیوں میں کبھی وشواس نہیں ہوا تھا وہیں ارجن ان کہانیوں کو لے کر ہمیشہ تھوڑا سترک رہتا تھا کیا تم پاگل ہو گئے ہو سب کہتے ہیں کہ بھیمہ گھار بھوتیا ہے میں رات میں وہاں بلکل نہیں جاؤں گا ارجن نے اپنی آواز میں ڈر چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا نتن مسکر آیا بھوتیا یہ سب کہانیاں بچوں کو دور رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہیں اگر ہم آج رات وہاں جاتے ہیں تو ہم سب کو غلط ثابت کر دیں سوچو تو صحیح ہم وہ لوگ ہوں گے جو ان کہانیوں پر ہنسیں گے ارجن نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اس کے بھیتر کی آواز اسے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا وچار نہیں ہے لیکن نتن کا آتما وشواس اس کی شنکاؤں کو بیوکوفی بنا رہا تھا ٹھیک ہے ارجن نے آخرکار کہا لیکن اگر کچھ غلط ہوا تو ساری غلطی تمہاری ہوگی یوجنا سیدھی تھی وہ رات کے کھانے کے بعد اپنے اپنے گھروں سے چپ چاپ نکلیں گے گاو کے کنارے کے اپنے سامانی ستھان پر ملیں گے اور سائیکل چلاتے ہوئے بھیما گھاگ تک پہنچیں گے جیسے جیسے شام بڑھتی گئی گاو اپنے روز کے سنناٹے میں ڈوبنے لگا جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو آسمان گہرے کالے رن میں بدل چکا تھا اور کیول چاند کی ہلکی روشنی ہی دھرتی پر بکھری ہوئی تھی نتن اور ارجن اس ستھان پر ملیں ان کی سائیکلیں تیار تھیں اور ان کے چہرے پر رومانچ کا بھاو تھا بینا کچھ کہے انہوں نے اپنے سفر کی شروعات کی تھنڈی رات کی ہوا ان کے شریر سے ٹکڑا رہی تھی سر کے بھیانک چپی میں ڈوبی ہوئی تھی کبھی کبھی کسی آوارہ کتے کی بھونک یا پیڑوں کی سرسراہت ہی اس سنناٹے کو توڑ رہی تھی جلد ہی گاف کی لائٹیں پیچھے چھوٹ گئی اور وہ گھات کی اور جانے والے سنکرے کچھے راستے پر پہنچ گئے جیسے ہی وہ بھیما گھات کے قریب پہنچے ماحول بدلنے لگا ہوا اور ٹھنڈی ہو گئی اور سنناٹہ عزیب سا ہو گیا ارجن کو یہ محسوس ہوا کہ راستے کے کنارے کے پیڑ عزیب طریقے سے مڑ کر جیسے انہیں اپنی سوکھی ٹہنیوں سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں وہاں سہر اٹھا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا وہاں نتن کو اپنی ڈر بوک چھوی نہیں دکھانا چاہتا تھا جب وہ آخر کار بھیما گھات پہنچے تو سامنے کا دشیہ بھیانک تھا وشال پیپل کا پیڑ ان کے سامنے کھڑا تھا جیسے کوئی اندھکارمائے پھیرے دار ہو اس کی ٹہنیا سوکھی اور دراروں سے بھری ہوئی تھی جیسے اس نے صدیوں کا اتیاچار سہا ہو پیڑ کے نیچے کی زمین سوکھی اور نرجیف تھی یہی جگہ ہے ارجن نے کامتتی آواز میں پوچھا نتن نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اور دیکھو یہاں کوئی بھوٹ نہیں ہے کوئی عزیب روشنی نہیں کچھ بھی نہیں میں نے کہا تھا یہ سب بے وکوفی کی باتیں ہیں لیکن جیسے ہی وہاں کھڑے تھے ہوا اچانک تھم گئی اور چاروں اور ایک عزیب سا سناٹا چھا گیا اس چپی میں ایک عزیب سی بے چینی تھی تب ہی ارجن کی نظریں کسی چیز پر پڑی یا شاید کسی پر جو پیپل کے پیڑ کے پاس کھڑا تھا تم نے دیکھا ارجن نے دھیمی آواز میں کہا اس کا دل تیزی سے دھرکنے لگا نتن نے اندھیرے میں دیان سے دیکھا کیا دیکھا وہ ہے پیڑ کے پاس ارجن نے اشارہ کیا لیکن وہ آکتی گائب ہو چکی تھی نتن ہس پڑا تمہیں وہم ہو رہا ہے چلو تھوڑا اور پاس چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ارجن کے من میں در بیٹھا تھا لیکن وہ نتن کے ساتھ چل پڑا جتنا وہ پیڑ کے قریب پہنچتے گئے اتنا ہی ہوا بھاری ہونے لگی جیسے کچھ انہیں پیچھے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن نتن بینہ درے آگے بڑھتا گیا جیسے ہی وہ پیپل کے پیڑ کے پاس پہنچے ہوا اور تھنڈی ہو گئی اور اچانک سے ایک عزیب سی بدبو نے ان کی ناگ بھر دی یہ بدبو سڑی ہوئی پتیوں اور کچھ بھیانک چیزوں کی ملی جنی گند تھی تب ہی پیچھے سے ایک آواز آئی پہلے وہ ہلکی تھی پھر دھیرے دھیرے گہری اور بھیانک ہو گئی لڑکے کانپ گئے ان کی آنکھیں در سے چوڑی ہو گئے آواز چاروں اور سے آ رہی تھی ان کے دماغ میں سما رہی تھی ان کی ہڈیوں تک کو کمپا رہی تھی اچانک ایک بڑا آدمی ان کے پیچھے پرکٹ ہوا اس کی کپڑے فٹے پرانے تھے اور اس کا چہرہ مرجایا ہوا تھا اس کی آنکھیں گہرائی سے دھنسی ہوئی تھی جو ہلکی روشنی میں عجیب سی چمک رہی تھی وہے ایک بھاری لکڑی کی چھڑی سے سہارا لیتے ہوئے چل رہا تھا جیسے چلنا اس کے لیے کچھن ہو تم یہاں کیوں آئے ہو اس نے دھیمی کھردوری آواز میں پوچھا یہ جگہ جیوتوں کے لیے نہیں ہے واپس جاؤ اس سے پہلے کی بہت دیر ہو جائے نتن نے ہمیشہ کی طرح ساحز دکھایا اور اتر دیا ہم بھوتوں کی کہانیوں سے نہیں ڈرتے ہم تو بس یہاں دیکھنے آئے ہیں اس میں اتنی بری بات کیا ہے بورے آدمی کی آنکھیں سکڑ گئی جیسے وہ ان کا موائنہ کر رہا ہو اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا تم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس نے چیتاونی بھرے لہزے میں کہا یہاں کی آتماعے بیچین ہیں تم نہیں چاہتے کہ تمہارا سامنا ان سے ہو حالانکہ یہ چیتاونی درابنی تھی نتن نے اسے مزاک میں ٹال دیا ہم ٹھیک رہیں گے ہم تو بس تھوڑا سا دیکھنے آئے ہیں بورے آدمی نے اداس ہو کر اپنا سر ہلایا تمہیں چیتاونی دی جا چکی ہے اس نے کہا اور پھر اندھیرے میں گائب ہو گیا جیسے وہ کہیں دوسری دنیا سے آیا ہو نتن اور ارجن نے ایک دوسرے کی اور ڈرے ہوئے نظروں سے دیکھا لیکن نتن کو بورے آدمی کی باتیں زیادہ نہیں لگتی تھی چلو اس نے کہا اس کی آواز میں اب تھوڑی گھبراہت آ چکی تھی وہ پیپل کے پیڑ کے اور قریب گئے ان کے قدم دھیمے اور سترک ہو گئے ہوا اور تھنڈی ہو گئی تھی اور اب گند اور بھی تیز ہو چکی تھی جیسے ہی نتن پیڑ کے پاس پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کی چھال پر گہری خرون جتھی جیسے کسی نے اسے نوچنے کی کوشش کی ہو میچے کی زمین سوکھی پتیوں سے بھری ہوئی تھی اور چارو اور خاموشی فیلی ہوئی تھی ارجن نے نتن کی باؤں پکڑی شاید ہمیں واپس چلنا چاہیے اس نے کامپتی آواز میں کہا لیکن نتن ابھی جانے کے مور میں نہیں تھا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی بینا کچھ کہے وہ پیڑ کے پاس گیا اور اس کی چھال کو چھونے کے لیے ہاتھ پڑھایا جیسے ہی اس کی انگلیاں پیڑ سے لگیں ہوا نے ایک بار پھر تیزی سے بہنا شروع کر دیا اور اچانک انہیں ایک دھیمی فسفصاحت سنائی دی وہ آواز کسی محلہ کی تھی جو بہت نرم اور کرونا پورن تھی مدد کرو ارجن کی آنکھیں ڈر سے فیل گئیں نتن کہتا تم نے بس سنا ننکہ دل تیزی سے دھرک رہا تھا لیکن اس نے جبرن ہسی میں کہا وہ صرف ہوا ہے تم وہم کر رہے ہو لیکن ارجن ابھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا اس کی نظریں پیڑ کے پیچھے کی اور تھی نہیں میں نے اسے دیکھا نتن دھیرے دھیرے پلتا اس کا سانس رک گیا جب اس نے دیکھا کہ پیڑ کے پیچھے ایک آکھتی کھڑی تھی وہ ایک محلہ تھی جو پیلے رنگ کی ساری میں لپٹی ہوئی تھی اس کے کندوں پر لمبے کالے بال بکھرے ہوئے تھے اس کا چہرہ پیلا اور نستیج تھا اس کی آنکھیں کھالی اور جیونہیم تھی وہ چپ چاپ کھڑی تھی انہیں دیکھ رہی تھی بینہ کوئی بھاو دکھائے کچھ دیر تک دونوں ایک ہی زگاہ کھڑے رہے ہلنے کی ہمت نہیں ہوئی پھر وہ محلہ دھیرے دھیرے ان کی اور بڑھنے لگی لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی لڑکوں نے دیکھا کہ اس کے پیر الٹے تھے اس کا شریر جیسے کسی عزیب طریقے سے مروڑ دیا گیا تھا پھاگو ارجن نے فس فساتے ہوئے کہا اس کی آواز در سے کانپ رہی تھی نتن نے ایک پل کی بھی دیری نہیں کی اس نے اپنی سائیکل اٹھائی اور تیزی سے چلانا شروع کر دیا ارجن بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا اتنی تیزی سے سائیکل چلا رہے تھے ان کی ٹانگیں جل رہی تھیں اور ان کی سانسیں فولی ہوئی تھیں لیکن چاہے وہ کتنی بھی تیزی سے جا رہے ہو انہیں اب بھی اس کے پیچھے ہونے کی آواز سنائی دے رہی تھی اس کے گستتے قدموں کی دھیمی آواز جو ان کے قریب آ رہی تھی جیسے ہی انہوں نے سوچا کہ وہ بچ نکلے ہیں نتن نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے ہوش اڑ گئے اب وہاں کیلی نہیں تھی کئی مہی لائیں تھی سبھی ایک جیسی سبھی وہی پیلی ساری پہنے ہوئے تھی وہ چارو اور سے گیر رہی تھی قریب آتی جا رہی تھی نتن کا دل بے کابو ہو گیا اس کا ڈر اب اس کی ہر سوچ کو نگلنے لگا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ایک ہتاش پراتھنا کرتے ہوئے اور سائیکل کو اور تیجی سے چلایا آخیرکار وہی مکھی سرک پر پہنچ گئے گاو کی روشنی ان کے سامنے تھی اور وہی مہی لائیں گائب ہو چکی تھی تھرکتے دل اور ہافتی سانسوں کے ساتھ لڑکے سرک کے کنارے رک گئے ان کی شریر ڈر سے کانپ رہے تھے وہی گاو واپس آ چکے تھے لیکن دونوں میں سے کوئی ایک شبد بھی نہیں بولا جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس کا ڈر ان کے دلوں میں سما چکا تھا اور وہ ہتنا واسطبک تھا کہ اسے نکارہ نہیں جا سکتا تھا اگلی صبح نتن بخار میں جاگا اس کا شریر کمزور تھا اور اس کا دماغ دھندھلا ارجن اسے دیکھنے آیا لیکن نتن رات کی بات پر چرچہ نہیں کر پایا جو کچھ بھی انہوں نے بھیما گھاٹ پر دیکھا تھا وہ کسی سادھارن دنیا سے پرے تھا کئی ہفتوں تک لڑکے اپنے اپنے گھروں میں چپ چاپ رہے خات سے دور اور اس کی اندیری چھایا سے بھی لیکن اس میں ہلا کی چھوی اس کی پیلی ساڑی اور اُلٹے پیروں کے ساتھ انہیں ان کے سپنوں میں درانے لگی انہوں نے اس ٹگہ پر قدم رکھا تھا جہاں انہیں کبھی نہیں جانا چاہیے تھا اور انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی تھیں جو کبھی بھولائی نہیں جا سکتی تھی موسیقی